بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا عمر اللہ فلا تستعجلو ہو سبحانہ وتعالی عمّا يُشْرِكونا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَتَ بِرْغُوْحِ مِنْ عَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ عَنْزِرُ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ اِلَّا أَنَا فَطَّقُومُ سَلَاوَا کہ اس بھری ہوں دنیا میں قرآن کی روشنی میں ایک زندہ ایسا انسان ایسا موجود ہے جو ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے میں نے یاد کیا کہ تصور مہدی کے سچلے میں اگرچہ اختلافات ہیں ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ تصور مہدی ایک باطل تصور ہے ایک باطل عقیدہ ہے نہ کسی مہدی کو آنا ہے اور نہ کوئی مہدی ہے اس تصور کے بانی ابن خلدون ہے اور انہوں نے اپنے مقدمے میں اس پر پستگو کی دوسری طرف عالم اسلام کی ایک سریعت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں سوکر رسول نے کہہ دیا کہ آخر زمانے میں میدی خلوش کرے گا تو خلوش تو کرے گا لیکن پیدا نہیں ہوا پیدا ہوگا جوان ہوگا پھر دور کرے گا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن دو ساو پچپن ہجری میں پیدا ہو چکا سن دو ساو پچپن ہجری میں وہ پیدا ہو چکا اور ہمارے دعوے کی دلی نبی نے کہا لولا الحجتو لساخت الارضو بے اہلہا اگر اس زمین پر اللہ کی کوئی حجت موجود نہ ہو تو زمین تباہ و برمات ہو جائے تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی روایت ذہنوں کے انتر محفوظ رہے لولا الحجتو لساخت الارضو بے اہلہا اگر زمین پر حجت موجود نہ ہو ہر زمین میں تو زمین تباہ ہو جائے اور پھر اسی نبی نے کہا اللہم لا تخلو الارض من قائم باللہ بے حجت اممہ ظاہر المشہور اور حائف المغمور میرے نبی نے کہا کہ یہ زمین اللہ کے قائم سے کبھی خالی نہیں ہوگی یا سامنے ہوگا یا پردے میں ہوگا میں سنتے جاؤں عجیب ہے یہ دو روایتیں تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں اور یہ دونوں روایتیں ہمارے زخیر حدیث میں ہیں ہمارے پاس لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کے پاس یہ دونوں حدیثیں موجود نہ ہو ابو نوائم اسفحانی نے ہلیتو الولیہ میں اس روایت کو لکھا یہ دونوں روایتیں جو میں نے ارس کی ابو نوائم اسفحانی ان کا تعلق میرے مسئلت سے نہیں ہے عالم اسلام کے بڑی شخصیوں تھے انہوں نے اپنے تصریف ہلیتو الولیہ میں اس حدیث کو تحیر کیا ملہ متقیہ ہندی رحمت اللہ علیہ نے تنزل امال میں اس حدیث کو لکھا صاحبِ فتح الباری بھی شرح تحیل بخاری میں صاحبِ فتح الباری نے اسے نقل فرمایا بھئی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت بڑی نامانوں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کون طول رسول پر کتنا ایمان رکھتا ہے اتاعت کرو رسول کی اتاعت کرو صاحبِ عمر کی اتاعت کرو رسول کی اتاعت کرو رسول کی اتاعت کرو صاحبِ عمر کی اگر صاحبِ عمر ہو ہی نہیں بھئی رکھ جائیں آیت منصوب نہیں ہو اتاعت کرو صاحبِ عمر کی آیت منصوب نہیں ہوئی آج بھی مومنین کو حکم لئی ہے مانے یا نہ مانے آج بھی مومنین کو حکم لئی ہے کہ اتاعت کرو صاحبِ عمر کی اب تمہیں تمہارے زمین کو اور وجدان کو گواہ کر کے ایک سوال کرو تبقیق قرآن میں لکھا ہے اللہ اللہ ناس حجب بیت من استعطاع علیہ السبیلہ ہم نے حج واجب کر دیا جو مستقیم ہیں جن کے لئے حج کا راستہ کھلا ہوا ہے ہم نے ان پر حج کو واجب کر دیا آیت ہے نا منصوب نہیں ہوئی تو جب تک قرآن ہے جب تک آیت ہے جب تک اسلام ہے حج تو واجب رہے گا اچھا ایک سوال تم سے کرنا ہوں ایک سوال یہ بتاؤ کہ فرض کرو کہ اگر تھوڑی دیکھلی فرض کرو اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے عرض پر لے جا کے رکھ دے کیسے نہیں اور حکمِ حج باقی رہے قرآن میں تو کروگے کیسے تو جب تک قرآن میں آیت ہے حج موجود ہے خانہ کعبہ کا موجود ضروری ہے اور اسی طرح جب تک قرآن میں صاحبِ عمر کی اطاعت کا حکم موجود ہے ایک صاحبِ عمر کا موجود ضروری ہے خانہ کعبہ کا موجود ہے خانہ کعبہ کا موجود ہے بھے سنتے جاؤ حجی مرد خانہ کعبہ کا موجود ہے اچھا بھے ابھی تو ذرا میں آیتوں پر تبھی رکھوں گا کچھ مومنین ہیں جو رجال کہلاتی ہیں ہیں کوئی نہ کوئی رجل ہر دور میں ہے اس آیت نے کہا کوئی نہ کوئی صاحبِ عمر ہر دور میں ہے اب تیسی آیت سنتے جاؤ یہ وہ آیتیں ہیں جو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہیں میں تو فقط اس ترلال کو اسٹیبلش کرنا ہوں اے ایمان لانے والو اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو تو آپ کو بھئی توجہ رہے آپ کو اطاعت کبھی ہے اُلُو عمر کی ساتھ رہنا ہے صادقین کے بھائی دیکھیں میں تو قرآن نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے انہیں کو مخاطب کرنا ہوں کہ اطاعت کرنی ہے صادقین کے صادقین کے ٹھیک ہے نا اچھا اور اسی قرآن نے آواز دی بھائی اب یہ آیت بھی اپنے ذہنوں کے اندر محفوظت لینا ہے سورہ رات تیرمہ سورہ قرآن کا حبیب تو تو رسول ہے درانے والا ہے وَلَكُلِّ قَوْمٍ حَاد اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک حادی رکھا ہے تو جب تک ایک بھی قوم اس گولوں کے محضوب ہے جب تک ایک بھی قوم اس زمین کے موجود ہے ایک حادی کا موجود ضروری ہے قرآن کہتا ہے ہدایت لو حادی سے اعتاد کرو صاحبِ عمر کی رہو صادقین کے ساتھ اور کہنے لگا کہنے لگا کہ قرآن کہنے لگا یوم نضعو قلدعو ناسن بے امامہن ستہوا سورہ ستہوا سورہ سورہ بن اسرائیل ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو آج اگر آپ کے پاس کوئی امام نہیں ہے تو کیا آپ نے صدر مملکت کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا ہے ہر انسان کو ہر انسان کو